میں ہیں یہود کے قبضے میں ہیں ان میں خاص طور پر جو ویسٹ ہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹرز وہ تو پکے پکے جو ہیں آلہ کار ہر معاملے کے اندار ہیں یہ اتنا بڑا اطلاع کیسے آیا ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے تاریخ کا اس کی جو کی ہے وہ شاہیں تاریخ کی ایک بار سے چل باتیں نوست کر بھی جئے جب تاریخ ان میں زیاد ہسپانیاں فتح کر رہا تھا یہودیوں نے اس کی مدد کی تھی اسے رافتیں بتائی تھی اُدھر سے جاؤ اُدھر سے جاؤ اُدھر سے حمل کروا وجہ کیا تھی کہ ہسپانیاں نے ان پر شدید تشدد ہوتا تھا پرسیکیوٹیرم مائنورٹیز نے عیسائی ان کے نفس تھا دباتے تھے مارکے کچھ تو آپ کو معلوم ہے دشمن کا دشمن سے دوست کن جیتا ہے تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی نتیجہ کیا نبدا اب مسلمانوں نے ان کی قبر کی اور Monate مسلم سپینج بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مسلم سپینج was the golden era of our ڈائیسپورا ہمارا ڈائیسپورا جو شروع ہوا تھا سن ستر عیسوی سے اور جو انیس سترہ تک جاری رہا ہے اس ڈائیسپورا یہ انتشار گورن انتشار کہ ہم بیتر جو عرض مقدس سے نکال دیئے گئے اور پوری دنیا میں انتشار کر دیئے گئے اس کا گولن ایرہ کونسا ہے وہ مسلم سپین وہاں ان کی عزت کی گئی ان کو حیثیت حاصل ہو گئی انہوں نے چکے مدد کی تھی فتح کر دیمیں فوری اس کا جو ہے منتقی نتیج یہ تھا اور وہاں پر جو ہے اب نوٹ کیجئے وہاں بیک کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کی کے اندر نقب لگائی عیسائیت کے اوپر حملہ کیا وہ اس طور سے ہسپانیا کے انیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں جن سے کہ روکشنی پھیل بھی تھی علم کیا وہ بغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر عاشقہ کا سپیٹ میں یہاں پہ بڑی بڑی کورڈووہ گرنیڈا تولیتلا جسے تولیڈو کہتے ہیں تولیڈو گرنیڈا اس کی بڑی 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 انیورسٹی ہیں یہ علم کا تہذیب کا تمددن کا روشنی کا بہت بڑا مرکس ہسپانگی کا اب یہاں پر سے جو انیورسٹیوں کی اختصار پڑھنے آتے تھے بلکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں ہسپانگی کے ساتھ لگا ہوا فرام سے جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے فرام کے ساتھ ملا ہوا جرمنی نیچے ایک ٹران کی نیچے شکل نکلتی ہیٹلی کی خاص طور پر ان تین ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کی لیکن جس طرح ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ یا انگلیڈ لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہی کے ہوکے نہ جاتے ہیں یہ آئے ہیں وہاں پر سب نے ملکوں کے اندر انہوں نے آ کر یہودیوں نے وہاں پر اور وہاں پر وہ بہت اچھی حالت میں دے ان کے اندر کچھ خیالات کے جراسیم پیدا کی وہ جراسیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آیا ان جراسیم کے ذریعے سے ان تین ملکوں کے اندر دو تحریکیں اٹھیں اصلاع مذہب ریفورمیشن اور انہائس احیاء العلوم اب احیاء العلوم کی تحریکہ بھی نتیجہ یہ نکلا جب فیزیکل سائنسز کو امود ہونا شروع ہوا اس کا ایک منطق کے نتیجہ نکلا انسان کی سوچ میں تبدیلی آئی پھر یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن کائمات تو ہے نا یہ تو ریل ہے خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے یا ہے یا ہے نہیں ہے کچھ نہیں کوئی ثبوت تو نہیں ہے لہذا توجہ کرو اس میٹیرئیل ورن کے اوپر ساری توجہوں جو ہے فیزیکل سائنسز کے اوپر اب اس حتبار سے مرتبکی سوچیں اسی طرح یہ روح کوئی شئے ہیں یا نہیں ہے کیا پتہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی وزن بھی اس کا نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ روح کیسے کہتے ہیں یہ جسم تو ہے نا اس جسم کے لئے بیٹھ لیکھا جو ہے اس کی بہبود کا اس کی ثبان ضرورتوں کے فکر کرو روح ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس مسئلے کو یہ ایک منطقی سی بحث ہے اسی طرح نمبر تین کوئی اور زندگی ہے یا نہیں لائی آفتر دیسٹ کیا پتہ ہے جنہا کس نے آگے بنایا واپس بندے کے بعد کوئی نہیں کہا یہ زندگی تو ہے نا کس نے سوار ہو آپ تمہارا نظام ہونا چاہیے تمہاری تحضیب ہونی چاہیے تمہارے اندر جو ہے سوشل سیکیورٹی کے نظام ہونا چاہیے بہتر زندگی بناو بہتر ریاست قائم کرو یہ ثری ورسز ثری اس پر میرا ایک کتاب چاہا ہے اسلام کی نشرت پر ثانیہ کرنے کا افراد کام کہ اس مغربی تحضیب کا جو برکت یہ رکتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کرتے ہیں کیا بتا ہے بھائی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہوگا we don't say he is not there لیکن یہ کہ کچھ آپ ثبوت تو نہیں ہے کائنات ہے اسوشل ہے اس پر توجہ کرو روح ہے یا نہیں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوگی لیکن جسم تو ہے اس کو سے اختلاح ملے تو ساری توجہ اس پر کرو یہ حیات دنیاوی تو ہے نا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا تو کیا پتا ہے یا نہیں آخرت کی خبر کو نہ جانے تو یہ ہے اصل میں shift of emphasis ذات ماری کی بجائے کائنات روح کی بجائے جسم حیات افروی کی بجائے حیات دنیاوی اور دین اور مذہب کا مرتب ہی نکتا کیا ہے یہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ اللَّا خِرَقَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ خَادُوا يَعْلَهُونَ تو مذہب کی جڑ کٹھ رہے کے نہیں کٹھ رہے ہیں یہ سارے اثرات اصل میں اس مذہب کی اس مومنٹ کے اندر اور اس میں یہودیوں کا فکر جو ہے اور وہ عیسائیت کو کرت کرنے کے لیے مارسلے کو کمدول کرنے کے لیے انہوں نے یہ چالے چلیے اس نائے مذہب نے انہوں نے کیا کیا یہ کیا ہے یہ جو ہے پوپ مختار ہے مجھ سے مجھے باٹھا بھائی بائی بائی بل ہے تمہارے صاحب نے بائی بل پڑھو تو پوپ کے ایک انسان ہے تو پوپ کے خلاف بغاوت یہ ریفرمشن ہے پوپ جگہ تک تھا ایک نظام تھا ان کا مذہب لیکن یہ کیا مجھ سے بغاوت کروائی اور یہ نوٹ کرنی کہ یورپ کے ممالک بلکہ پوری دنیا میں انگلو سیکسنز ان میں ایک عجیب صلاحیت ہے ایک طرف یہ اتنی روایت کو بھی پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے لیکن ہر نئے آئیڈیا کو بھی لینے کو تیار ہے اس کو اپنے اندر انکاپوریٹ کرنے تھے یہ نہیں کہ پہلی چیز کو ختم کر کے دوسری شروع کی جائے پہلی بھی رہے ہماری روایات ہیں آج تک بادشاہت بھی رکھی ہوئی ہے اور بہترین جمہوریت بھی ہے لیکن بادشاہت ہے علامتی کہلے سیمبولیٹ کہلے لیکن رکھی ہوئی چاہلے فرانس میں تو خاتمہ ہوا جرمنی میں خاتمہ ہوا ہر جگہ خاتمہ ہوا یورپ میں کئی ممالک ہوئی ہے دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس انگلیزوں میں ہے انہوں نے اس سارے پھوٹ کو قبول کیا سب سے آگے بڑھ کر اور پہلی بغاوض جو پوپ کے خلاف ہوئی یورپ میں وہ انگلینڈ میں ہوئی ہے چرچ اف انگلینڈ خائم ہوگئے الادا ناثنگ تو ڈو تو وہ جو ایک مرتصیت تھی ان کے نظام میں اس کو ختم ہوئی پھر انہوں نے توجہ مبت کر دی کہ بائبل پڑھو اب جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو مانو میں بائبل میں اتنا حصہ اگر ہے اول تیسٹرمنٹ کا تو اتنا سا حصہ ہے نیو تیسٹرمنٹ کا عیسائیت کا تعلو نیو تیسٹرمنٹ سے ہے یہودیت کا تعلو سارا کا سارا اول تیسٹرمنٹ سے ہے تو اب عیسائیوں کے ہنسے کھولی کے اصل شہر تو یہ ہے اصل تو یہی قوم ہے ابراہیم کی اولاد یہ ہیں یہ اسحاق اور یاکون کی اولاد ہیں ان کو اللہ چورتران کی تو اس سے جو یہودیوں کی ایک جو ان کی ذہنی فکری مذہبی جو ہے ان کے اوپر ایک روم کی قیسیت تاریخ ہوئی اور ایمینجلزم شروع ہوا سارا زور بائبل پر ایمینجلزم ایک بڑی تحریک اٹھی تو یہ دو کام ہوئے ہیں جو دن کو وہ اصلائے مذہب کہتے ہیں تیسرا کام جو کیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے اور یہ حقائق ہیں اس پورے دور میں یورپ میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں سب یہودی بڑے بڑے سانگزار سب یہودی ڈاروین ہے تو یہودی ہے مارکس ہے تو یہودی ہے آئنس آئیل ہے تو یہودی یہودی سب کے سب یہودی زہادت ان کے پاس ہے اگرچہ اس کا سب سے بڑا مصرف یہ سادشوں کے اندر کرتے ہیں سادشیں بنانے میں ایونجینیس اس میں شک نہیں کہ ذہانت آج بھی آج بھی آج جا کے ہمارے کامل دیکھ رہی ہے جتنے سالمی ادارے ہیں وہاں پر پروفیشنر ادارے ہیں ان کے اندر ٹاپ کے اوپر تو یہودی بڑا ہو تو اس طریقے سے وہ گویا کہ کنٹرول کرنا ہے نہ صرف مالیاتی کنٹرول ہے ان کا ذہنی کنٹرول ہے ان کا علمی کنٹرول ہے ان کا دردبہ ہے اس اعتبار سے انہوں نے یورپ نے ایک نئی فکری جو ہے تحریک شروع کر دی اسلام میں سکایا تھا حریت آزادی کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے انہوں نے کہا آزادی اتنی خدا سے بھی آزادی مذہب سے بھی آزادی یہ جو لیبرالزم کی تحریک چلی ہے آزادی آزاد خیالی آپ کی جو جی میں آئے کہو جو گرے میں جو آئے وہ تانے اڑھا ہو لیبرالزم نمبر دو اس کے اندر سیکولارزم کا ذہن جو گلاو پہلے شئول نے گلا آئی مذہب کوئنے نہ کر دو سیاست کوئنے نہ کر دو اگر مذہب اور سیاست ایک رہتے ہیں تو شہریت کس مذہب والوں کی ہی ہوگی دوسرے ہی ہوگی تو نہیں ہوگی دوسرے مائنورٹی ہوگی اس کو ایک دوسرے زیادہ نہ کر دیا مجھے لیبرالزم مجھے لیبرالزم